قرآن میں اور مذاہب میں فرق یہ ہے مذہب کا منتحہ نجات ہوتا ہے سیلویشن ہوتی ہے نجات کے معنی ہوتا ہے پہلے کسی مصیبت میں کوئی گریفتار ہو اس مصیبت سے چھٹکارہ مل جائے اسے نجات کہتے ہیں عذاب میں مبتلا ہو عذاب سے چھٹکارہ مل جائے تو نجات ہے یعنی پہلے کسی مصیبت میں مبتلا ہو صبح کے وقت اٹھے اچھے بھلے تھے تندرست تھے ٹھیک تھا ٹیمپریچر بھی درمیان میں بخار ہو گیا بیماری آ گئی اس بیماری کا کچھ علاج کیا شام کو ٹیمپریچر نارمل ہو گیا تو ہوا گیا یہ سارے دن میں اتنی بڑی تگو دو کے بعد شام کو آپ ایس یو ور ہو گئے جیسے صبح تھے کچھ حاصل نہیں ہوا انگریزی میں کہیے کہ اچیومنٹ نہیں ہوئی کوئی تمام مذاہب عالم جو ہیں یعنی مذہب کوئی بھی ہو ہم بھی مذہب ہیں ہمارے ہاں بھی تو نجات ہی کہتے ہیں نا ہمارا تصور بھی نجات ہی کا ہے یعنی یہ سارا تگو تاس جتنا بھی ہے یہ خدا کا انسانوں کو پیدا کرنا انبیاء کا بھیجنا سلسلہ رشد و عدایت یہ تمام پروگرام عبادات کے اور یہ سارے یہ کہہ کے لئے آخر میں نجات جیسے آپ کہتے ہیں کہ کسی عذاب میں انسان مبتلا ہے اس عذاب سے شڑکارہ مل گیا بھائی کیا پروگرام ہے یہ خدا کا یعنی نہ کچھ حاصل ہوا نہ کوئی اچیومنٹ ہوئی کسی قسم کی یہ تگو تاس کا آہے کے لئے ہوئی کہ پھر ویسے کا ویسا ہو گیا ہے انسان مینہ سزد خدای رہا خدا اس قسم کا کھیل نہیں کھیلتا ماذا اللہ اس کا تو ہر پروگرام تعمیری ہوتا ہے ویسے کا ویسا نہیں رہتا یہ تصور جو تھا یہ تو مذہب کا تصور تھا تھوڑے سے وقت میں محرس کر دوں کیونکہ نجات کی بات آگئی سب سے قدیم جو دعویٰ کرتے ہیں مذہب کا ہندو مت جو ہے ان کے ہاں سناتم دھرمی ان کے ہاں تو یہ ہے کہ پچھلے جنم میں جو کچھ کیا تھا کسی نے کوئی غلط کام جو کرم اس کرم کا نتیجہ اس جون میں اس جنم میں بھوگتا ہے آدمی کی شکل میں ہو کتے کی شکل میں ہو وہ بندر کی شکل میں بان کے آ جائے کچھ وہ آ جائے وہ یہاں بھوگتا ہے یہاں پھر وہ کچھ کام کرتا ہے تو یہ اگلی جنم ہو جاتا ہے جون اس کو وہ کہتے ہیں ٹرانس مایگریشن افصول جسے کہتے ہیں پھر وہ کچھ ایسا بن جاتا ہے اچھے کام کرتا ہے تو تیس باتیس کروڑ اس قسم کے چکر جو ہیں ان کے بعد وہ پھر ان بلاؤں سے نکلنے کے بعد ویسا ہو جاتا ہے جیسا پہلے دن آیا تھا دنیا میں کام ہوا نا یہ باتیس کروڑ گردشوں کے بعد کہ پھر ویسا ہو جاتا ہے عیسائیت آئی انہوں نے کہا کہ خدا جو ہر بچے کو پیدا کرتا ہے تو ہر بچہ اپنے اولی ماں باپ کے گناہوں کا بوجھ لاد کر اپنی پیٹھ پر تو دنیا میں آتا ہے پیدائشی گناہگار ہوتا ہے اور یہ گناہ کی علائش جو ہے وہ کسی عمل سے دھل نہیں سکتی تو زندگی بھار وہ گناہگار موت کے بعد اس گناہ کا عذاب اس کو بھگتنا پڑے جہنم میں تو کیا کیا جائے پھر یعنی خود خدا پیدا کرتا ہے گناہگار بچے کو اور وہ گناہ دھلتا نہیں ہے پھر کیا کیا تو بارال اس بات کو تو جانے دیجئے کہ اس انداز میں وہ بات کرتے ہیں کہ خود خدا ہی ہمسوسیہ ہے بیٹھ گیا کیا ہوگی گیا جتنے انسان پیدا کیے جا رہا ہوں وہ سارے گناہگار ہیں ان سب کو جہنم میں بھیجنا پڑے گا عمال سے نجات ہو نہیں سکتی تو ان کے عقیدے کے مطابق بیٹے نے کہا کہ آپ افسوس نہ کیجئے میں اس کا حل بتاتا ہوں مجھے بھیج دیجئے دنیا میں وہ مجھے فانسی دے دیں گے میرے خون کے کفارے کے بدلے میں ان گناہگاروں کو بخش دینا تو ان کی نجات ہو گئی ان گناہوں سے جو وہ لے کے ساتھ آئے تھے یہ ہو گیا سیلویشن بہتا یہ سیلویشن آرمی ہوتی ہے ان کی پادریوں کی سیلویشن یہودین نے دپیہ اتحا کیا تھا کہ وہ جنت تو ہماری ہے چند دنوں کے لئے ہم نے یہاں کچھ گناہ کیے تھے اس کے لئے ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا وہ جب ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں ان کو اطلاع ملے گی وہ آئیں گے آکے بہرحال دو چار دن کی بات ہوگی اس جہنم سے ہم کو نکال کے نجات دلا دیں گے اس عذاب سے جس میں ہم مبتلا ہوں گے نجات پھر ویسے کوئی اچیومنٹ نہیں قرآن کریم نے یہ تصور ہی بدل دیا کہتا انسان نہ کوئی گناہوں کا بوجھ اپنے پشت پہ لے کے آتا ہے نہ کسی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے نہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے یہ آتا ہے اس کو کچھ صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں وہ صلاحیتوں کی نشو نماء کرتا ہے اور اس نشو نماء کے بعد اتنا کچھ حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اس زندگی سے بہتر اور اعلیٰ زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے یہ جو ہمارے ہاں بھی تصور ہے کہ جہنم کے اندر بھیج دیے جائیں گے اور پھر جہنم میں سے نکال لیے جائیں گے اوہ بڑیا فلسفہ پھر چھانڈتے ہیں اس کی اوپر کے جی وہ جہنم حصل میں دوبی کی بھٹی ہے وہاں کپڑے چڑھا جاتے ہیں بھٹی پہ تاکہ وہ سارا اس میں میل کچیل جو ہے وہاں کٹ جائیں ساف سترے کپڑے ہو کے آگے یعنی پہلے ساف سترے تھے میلے کچیلے کیے پھر بھٹی چڑھانا پڑا پھر وہ کیا ہو گئے جیسے پہلے تھے یعنی تصور ہی یہ ہے کہ جیسا پہلے تھا انسان ویسا ہی ہو گیا یہ سارا پروگرام خدا کا اس لیے ہو گیا کہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا پھر یہ تو ویسا ہی اگر اس نے ہونا تھا رہنے دینا تھا تو اس کو یہ بھیجائی کیوں بنائی کیوں یہ اتنا لمبا چڑھا پروگرام کا ہے کے لیے کیا اگر ویسا ہی رکھنا تھا تو کوئی نہیں سوچتا قرآن نے یہ تصور دیتا قرآن نجات کی بجائے فاؤز کا تصور دیتا ہے جس کے معنی اچیومنٹ کے ہیں انسان حاصل کرتا ہے کچھ بنتا ہے کچھ as you were نہیں ہوتا پہلے سے کہیں آگے ہوتا ہے ہر قدم اس کا جو اس پروگرام کے مطابق اٹھتا ہے اس کے اندر نئی صلاحیتوں برو مند ہو جاتی ہیں قدم آگے بڑھتا ہے یہ کچھ حاصل کرتا ہے اچیومنٹ ہوتی ہے جب اس کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو جیسے آیا تھا اس کے مقابلے میں کتنا کچھ متائے گراہ اپنے ساتھ لے کے آگے جاتا ہے کسی عذاب سے چھڑکارہ حاصل نہیں اس کا ہوتا ہے بہت کمائی کی ہوئی ہوتی ہے جس کو ساتھ لے کے جاتا ہے یہ سلسلہ ارتقاء ہے یہ evolution ہے evolution کی اگلی منزل میں پہنچتا ہے اس لیے اس کے لیے قرآن فوز کا لفظ استعمال کرتا ہے اچیومنٹ اور ایسی اچیومنٹ جو نظر آ جائے گی کیا بات ایسا ہے کیا تھا اور کیا بن کے آ گیا دنیا میں آیا تھا تو میں جو مثال دیا کرتا ہوں کہ کمہار کی وہ مٹی کا توبہ جسے ہم کہتے تھے تہودہ وہ تھا جب اس کے بعد آخر میں یہ آیا ہے تو کہیں باللوری بابخورہ بنا ہوا ہے کہیں طباق بنا ہوا ہے کہیں سراہی بنا ہوا ہے کچھ بنا ہوا ہے نا یہ انسان یہاں سے کچھ بن کے آگے جاتا ہے اچیو کرتا ہے ذالکا ہوا الفاؤز المبین وَأَمَّلَّذِنَا كَفَرُ اور جنہوں نے اس پروگرام کی صداقت سے انکار کیا تھا یا مبتلون جو تھے وہ تو ان سے بھی بتر ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے سامنے یہ ہمارے قوانین ہماری آیات یہ پیش نہیں کی جاتی تھی قرآن کریم نے ہر مقام پہ یہ کہا ہے کہ ہم ویسے ہی کسی قوم کو تباہ نہیں کرتے تھے پہلے اس قوم تک صحیح پیغام پہنچاتے ہیں اگنورنس افلا والی بات وہاں نہیں ہے ان کے علم میں لایا جاتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے انہیں پہلے بتایا جاتا ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ قوم انسانیت کی سطح کی اوپر ہونی چاہیے کہ وہ سمجھ بھی سکے